اپنی ادلیہ کا شکر گلار ہوں کہ وہ احساس اوپر اس طرح کے پیسے کر رہی ہے اور یہ جو حکومت ہے جو کہ ایک سانش کے تحت آئی ہے اور دس طرح سے یہ جیلی پرچوں پر پرچے بڑھائی جا رہی ہے اور دس طرح سے انہوں نے میرے اوپر پچیس دن پہلے مجھے پنا چاہتا ہے اس بات کا اپنی ریسورسے سے کہ یہ لوگ میرے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ حملہ ہو اور حملے کے بعد نقصان ہو چاہے میری ذات کا نقصان ہو یا مجھے کسی کا نقصان ہو ظاہری بات یہ آپ کو حمرہ کرے گا اسے نقصان ہی ہوگا اور نقصان جس کا بھی ہوگا چاہے وہ پولیس کا ہوتا ہے اور چاہے وہ میرا ہوتا ہے وہ نقصان کو نقصان ہی ہے تو اس لیے میں یہ وائیڈ کر رہا تھا آپ نے دیکھا کہ میں پچیس بائیس دن میں اس لیے یہی سے بیٹھ کے لوگوں کو بھیج رہا تھا اور عمران خان نے کچھر ٹائم میں تھا زمان پارک کے اندر تو مجھے عمران خان نے خود بولا اس کو بھی یہ ریپورٹ سی کہ یہ اس طرح کا میرے پر ایڈوینچر کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ میں کئی ہوتا ہوں اور یہ میرے راستے میں آ کر میرے پر حملہ کرے کتالہ حملہ کرے اور مجھے رخصان پہنچائے یا مارنے والی ذات اللہ کی ہے ہمارا ایمان ہے الحمدللہ میرے سے کسی کو رخصان مل جائے دیفینس میں تو آپ نے دیکھا عمران خان نے مجھے کہا تھا اور مجھے منا کیا تھا اس نے ٹریول لی کرنا اور میں یہاں سے ہی سارا مینیش کر رہا تھا جو مجھے ہو رہا تھا جو پارٹی مجھے اپنے سویداریاں دے رہی تھی تو جیسے ہی میں گیا اسلامباد کیونکہ اسلامباد کا جو ایونٹ تھا اس میں عمران خان کو بھی مرنے کا پوراں تھا گیا اس کیونکہ گرفتار نہیں کر رہے عمران خان کو مرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جو پلانوں نے بنایا ہوا ہے یہ پلان آیا ہو چکا ہے میں پوری کون کو بتا رہا ہوں عمران خان اگر گرفتار ہوگا اس کو گرفتار نہیں کریں گے اور یہ جو نے میرے ساتھ کیا ہے یہ اس کا ایک عملی پہلے سے ہمیں ایک مل گیا ہے کہ یہ پلان بنا کے بیٹھے ہیں اس طرح اس کرنے کا پلان کیا ہے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو تو جیسے ہی میں گیا وہاں پہ وہاں سے میں خان صاحب کے ساتھ وہاں پہ رہا وہاں پہ چھوڑا واپا سامان پارک تو مجھے خان صاحب نے صبح کہا ملاقات ہوئی جب تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آج واپس چلے جائیں اور پھر جو بھی بات چیت ہے جو بھی ہمارا جو لائمال بنا ہوا ہے پارٹی ہے جو بھی پارٹی کا چنل سنٹری بھی تو آپ کو اس کے مطابق پھر یہاں سے انشاءاللہ گائیڈ نائی ملتی رہے گی کہ پارٹی دیں کیوں کیا کرنا بہرحال جیسے میں واپس آیا تو انہوں نے مجھے باتیں پڑا چرا کہ انہوں نے میہوالی والے سارے راہ سبر بھی یہی کروائی کا پروڑام بنایا ہوا تھا انہوں نے سی پیکٹ میں بھی بنایا ہوا تھا انہوں نے سرخوتہ والی سائٹ سے بنایا ہوا تھا اور انہوں نے جنگ والی سائٹ سے بنایا ہوا تھا کیونکہ ڈی خان کو یہی روڑاتے ہیں جیسے ہی میں پہلے پہلے جنگ اور مکر کی میں آپ کوئی سے فیار کو کلیر کر رہا ہوں پوری قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ پنجاب حکومت میں فائر کی ہے چیلی فائر جو کی ہے تو دس طریقے سے انہوں نے حرکت کی ہے پوری قوم یہ جان لے اور اسے سمجھ لے کہ اس وقت طریقہ انصاف کے خلاف جب میرے خلاف اس حد تک یہ جا رہے ہیں تو اب سوچیں کہ عمران خان تک صاحب تک کس حد تک جانے کی بھی تو پوری قوم اسے بیدار ہو جائیں طریقہ انصاف کا کن بیدار ہو جائیں میں جب وہاں پہنچا تو انہوں نے بکر اور جنگ کی جو بارڈر واری چیک پوست ہے اس کی اوپر انہوں نے بہت بڑی فورس لگائی ہوئی تو جیسے ہماری گاڑیاں ہوں رکی ہیں چونکہ میرے ساتھ نو گاڑیاں تھی اور ان میں میری گاڑی تقیباً پانچھے شٹے نمبر پہ تھی آگے اور پیچھے گاڑیاں تھی جیسے گاڑیاں رکی ہیں میرے پیچھے تھا تو انہوں نے میری گاڑیوں پہ حملہ کر دیا اور دروازے کھوڑ کے میرے بلگوں پہ اٹیک کر دیا اور بدو کے اتحان کے لئے بلے سائلوں پہ کڑے تھے اور وہاں پر میرے بلے دیچے اترے چونکہ میری اگلی گاڑی جو گاڑیاں پہ انہوں نے ٹرک لگائے ہوئے تھے آگے وہاں قریب تھی تو انہوں نے ٹرک موجود تھا تو انہوں نے ٹرک ہٹوا دیا ہم وہاں سے نکل گئے اور وہاں پر انہوں نے مارے پیچھے فائر ہی شروع کر دیا میری گاڑیاں کے پر فائر لگے ہوئے ہیں آپ میری گاڑیاں دے سکتے ہیں آپ شروع میں ساتھ آگئی ہوں آپ ضروری پوری قوم کو دکھائیں یہ جو انہوں نے فائرین کی یہ ہے اور شکر ہے کہ میرے گاڑ بیچے اترے ہوئے تھے اگلے بلے جگہ پیچھے باتا ہوں بلاتا ہوں آپ کو انہوں نے پیچھے دی فائر مارے اس کے بعد آگے تقریباً ہم لوگ کوئی پیتاریس پیلے ٹرائر کرنے کے بعد جب ہم سرائے ماجر پہ پہنچے تو سرائے ماجر کے اوپر کم از کم تینٹالی سے پچاس پولیس کی گاڑیاں اور ایسے رول بلاک کر کے اور پورے ایسے پورا محاصرہ کر کے جیسے پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے تو جیسے چوک اور ہم بھی بیٹلی تیار ہو چکے تھے فائر آبارے میں پہلے ہو چکے تھے تو جیسے ہم وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں سے دور سے اوپر سے چیک پوز انہوں نے فائر شروع کر دی ہے ہمارے پردے نیچے اترے شکرنے اپنے منتوں کو سلام پیش کرتا ہوں میں اپنے ذاتی گارڈ سے میں پاکستان آرمی کی ٹریننگ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جو ایسے جی کہ انہوں نے اپنے گارڈ پر ٹرین کیا ہے اسی لئے پاکستان فوجی کا چیف ہو جائے جیسے ہم نے ٹرین کیا ہے ان کو جتے بہادر ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے اتر کے بھی سلام مقابلہ کیا اپنے جان کی پرواہ نہیں کی اور مجھے وہاں سے نکالا پولیس والا نے ہماری گاڑیوں میں گاڑی ہماری اس کے بعد ایک گاڑی ہماری وہاں پر ڈیٹین ہو گئی اور ہمیں پریشانی لگ گئی جب آگے نکلے ظاہری بات سے ہم نے پندے سنبھال لیا دیکھا ہمیں پرواہ چلا کہ ہماری ایک گاڑی غیاب ہے جسے ہمارے تین جن مین لیگل اور تینوں آرمی کے ریٹائر ایسر جی کے بندے اور ایک میرا ڈرائیور وہ بھی نہیں تھا اور وہ بھی نہیں تھا ہمیں پریشانی تھی کہ فائرنگ میں اللہ معاف کرے کہ ہمیں زخمی ہوئے ہیں یا اللہ معاف کرے کچھ ہو تو نہیں گیا ان کو اور یہ بیردارتہ شروع کیا اپنے دوستوں کے تھو اس سانے میں گراکے میں ہمارے بندے کائیں وہ اس کو انہیں نہیں کر رہے تھے پیس اس کے بعد جب ہم پہنچے داجل پہ اس نے پہلے سے ٹریفیک کو بند کیا ہوا تھا اور بچے لیڈیز وہاں پہ اور ٹرک پھسے ہوئے تھے ٹریفیک بند تھی ہم تو میڈلی تیار تھے یہی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو میرے بندے پہلے سے ہی گاڑے سے اتر کے آگے چل کے گاڑے کو نکار ٹرکوں میں تیکھو رہے تھے تیکیسے داجل چیک پوز کے اوپر آ کر میری گاڑی گاڑیا پہنچی میں اس ساتھ ساتھے نمبر پہ ہو گیا تھا میرے گاڑی نے مجھے بلکلی پیچھے کرنا شروع کر دیا تو وہاں پر انہوں نے اوپر سے ڈیریکٹ فائل شروع کر دیا ڈیریکٹ فائل اس کے بعد نیچے ان کی پوری فورس کرنی تھی اس نے اوپر حملہ کر دیا لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کی ذہا بچانے والی ہے ہم نے پوری کوشش کی کہ پولیس سے خان نہ ہو اور اس لیے انہوں نے ہمارے مادنے کی پوری کوشش کی ہے گتلانہ حملہ کی ہے انہوں نے ہمارے اوپر پھر جب وہاں سے نکلے ادھر بھی ٹرک لگے ہوئے تھے ان ٹرکوں تک ہمارے پندے پہنچے ٹرائیور جو کہ فائل کر رہے تھے ٹرائیور بھی ڈرے انہوں نے ٹرک اٹھا دیئے تو وہ یقین کرے کہ ٹرائی خان کی پور کے ہنڈ کے بارڈر تک ان پیچے ہمارے فائل مار کر رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ہر تینوں نے شروع کی ہوئی ہے یہ جو ہمیں پلان لندن پلان بنایا ہے جس نے بنایا ہے یہ پلان وہے سن لیں کہ یہ ایک بہت خلط روایت پیدا کی جا رہی ہے اس طرح بنا خان نے گھر کے انہوں نے دیوار توڑی بغیر کسی بجا کے جا کے بنا خان نے گھر کے اندر ایک گسے وہ جو کام کیا انہوں نے ایک روایت بنا دیئے کہ جاتی عمرہ کی دیواریں بھی آپ ٹوٹیں گی آپ بلاول ہاؤس کی دیواریں بھی ٹوٹیں گی اور جو جو جہاں پر بھی ہے جس شہر میں ہے اور اس طرح ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح گس کے ہمارے لیڈر کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں تو وہ تیار رہے اپنی گھروں کی حفاظت آپ وہ کرنا شروع کر دیں کیونکہ آپ جب ہی ہمارے گھروں پر چڑیں گے ہمارے لیڈر نے گھروں پر چڑیں گے ان کی دیواریں توڑیں گے چادر چاہے دیواری کا پامال کریں گے تو ان کے گھر بھی محفوظ نہیں ہے ان کے گھر بھی زمین پر ہیں آسمان پر نہیں ہے یہ روایتیں ڈال کے پی ڈی ایم میں آج برمرا کہہ رہا ہوں کہ اس کو سزائے مورٹ آرٹیکل چھے میں ہم دیں گے پاکستانی قوم دیں گی آرٹیکل چھے کا مرتقیب ہم نہیں چھوڑیں گے یہ پاکستان کا آئین توڑ رہے ہیں تیار رہے ہر وہ بندہ جو اس کے اندر انوار ہو کر جس بھی آرٹیکل چھے لگے گا چاہے وہ جو بھی ہے میرا کھلا محصول ہے آرٹیکل چھے اور سزائے مورٹ کے لیے تیار رہے ہیں پاکستان کیا ہم تحفظ کریں گے ہر حد تک ہم سی لیے جائیں گے الیکشن کراؤ پاکی تم جنرہ الیکشن اپنے ٹائم پہ کراتے ہو جو تمہیں قوم کا حال کی ہے جو تمہیں قوم کی بحشت کا حال کی ہے جو اس طبعی پھیری ہوئی ہے لوگوں کا روزگار رہی ہے مہنگائی پیک پہ ہے کوئی ملک پہ نظام نہیں چل رہا ہوں ان سے تو میں ان کو یہ پیغان دیتا ہوں کہ وہ تو چھوڑو لیکن یہ جو دو الیکشن ہیں پنجاب کے اکی پی کے یہ ٹائم یہ اگر نہیں کنا رہے تو تیار رہے تماموں لوگ جو اس چیز کے مرتقب ہوں گے اور ساتھ ساتھ آخری بات یہ جو انہیں فی آر میرے پہ پھر دوبارہ ایک اور کر دی ہے آج زمنی میں میرا نام ڈلوا لیا کہ میں آسے نکل نہ سکوں میں شکریہ دا کرتا ہوں ہائی کورڈی خان کا کہ انہوں نے آج یہ سیب کی آج ہی اسے بری پی پی اے دے رہی اس کے بعد دفعہ ایسو چوالیس کی اوپر مجھے ڈلیٹین کر لیا بری خان پولیس نے دیکھیں فی آر دی دی دفعہ ایسو چوالیس کی میں برملا کہہ رہا ہوں میڈی ہمیرے نواز بنے اس چیز کے اوپر کہ میں جب بری خان میں آج انٹر ہوا ہائی کورڈ میں صبح آٹھ اور ساڑھے آٹھ بج کے درمیان کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں میں نے جائش صاحب نے کہ یہ تھی اس میں جائش صاحب نے اس میں نفاصی میں نے لکھا ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں اگر میرے ساتھ ایک بندہ بھی آیا ہو میرے گارڈ سے جلا ہو اور میں اپنے گارڈ بھی سویسا آٹھ ہندر لے کے گیا ہوں باقی میں نے وہ بھی بار چھوڑے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے حضرتوں کا ایک جو اعترام ہے اور کسی بھی کیس میں ابھی تک میں مفہور ہوں جہی میں نے کسی ہزارہ سے انجانی سے انکار کی ہے میرے میں پہلے بچی سے فائی آ رہے ہوئی ہیں وہ میں تیرہ چودہ قویش ہو چکی ہیں باقی میں مجھے بیل میل چکی ہے کوئی ٹرائل میں ہیں میں اسے بھی ٹرائل میں آ جاتا یہ کی طریقہ نہیں تھا یہ کتلان ہم نے شروع کر دیا اس کے بعد انہوں نے رازہ رہی دی مجھے مجھے وہاں سے چھوڑ نہیں رہے وہاں سے یہ میرا گھر ہے سامنے سیشن کوٹ ہے یہ سامنے ہائی کوٹ ہے دو سامنٹر کا فاصل ہے دو سامنٹر کا مجھے اتنی زیادہ دی دے رہے گے میں جا کے وہاں پہ پیچھے سے آرڈر ہے کس کا آرڈر ہے یہ پیچھے والے آرڈر دے رہے ہیں سن لیں یہ پیچھے والے جو آرڈر دے رہے ہیں اور پولیس کو پناہ آلہ کار بنا رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں اور اب کیوں بھی پولیس و خلاف کر رہے ہیں بجاب کی خود تباہ کی انہوں نے ایسی بردیاں کار کر کے ایسے لوگوں کو بردی کیا ہے جو آلہ کار بن کے اندر سے دشتگرد ہیں یہ دشتگردی ہے جو یہ کر رہے ہیں ہمارے ککنوں کے گروہ پر عملے جس طرح دیوارے توڑ رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں آسو گیس مار رہے ہیں یہ دشتگرد کیا ہوتا ہے ایک جتے آدمی کے اوپر جو اپنا قومی ایک رائٹ جو اپنا اس کا رائٹ ہے اس کے لئے نکلا ہوا ہے خلاف ورسی حقوبت کر رہی ہے آئین کی اور ایک بندہ رائٹ کیلئے آوال اٹھا رہے ہیں اور اس کو ہم مار رہے ہو تو یہ دشتگرد بنے ہوئے ہیں علاقار بنے ہوئے ہیں دشتگرد بنے ہوئے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اس چیز سے بعد آ جاؤ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تم عوام کے نو کرو تمہیں عوام کی ٹیکس کے پہلے ترخواہ بھی دیئے ہیں تم یہ چند رانسلنگولہ جیسے کٹوٹوں کو خوش کر رہے ہونا انہوں نے تو خود جیل میں ہونا ہے اس وقت بھی سارے زمانتوں میں پھر رہے ہیں یہ تمہیں کیا اپنیٹ کریں گے بعد میں تو اس لیے پاکستان کے آئین کا تحفظ کرو آؤ ہمارے ساتھ پاکستان کے آئین کا تحفظ کرو تمہاری یہ دمیداری ہے یہ عوام تمہاری دمیداری ہے اس کے ٹیس کے پیسے کے اوپر تمہیں ترخواہیں ملتی ہیں تو انشاءاللہ ہم بھرپور مقابلہ کریں کوئی اگر ایس سوچ رہا ہے کہ اس طرح ہرتے کر کے پیچھے ہڑ جائیں کہ میں عمران خان کے ساتھ تھا ہوں اور مرتے دن تک رہوں گا بھی اور یہ بتا رہا ہوں اونی قوم کو کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس لیے عمران خان کے ساتھ ہوں کہ مجھے پتہ ہے یقین ہے کہ عمران خان میرے بچوں کی میرے قوم کے بچوں کی اور میری قوم کی جنگ لڑ رہا ہے اس سے بڑا میسیج قوم کی رہے کوئی نہیں ہے عمران خان کو سپورٹ کرنے گا سر علی بھائی شکریہ 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 شکریہ